اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سطری وی اصر لی امری فاہلو لکدتا ملی سانی یفقو قولی اگرچہ آج کا ہمارا سبق سورہ الحمزہ کی ڈسکشن تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے بہت سارے دوستوں نے سورہ اصر بھی پوری نہیں کی تو میں اگر آج بھی سورہ اصر کو ہی ریپیٹ کرتا ہوں یہ قرآن کا اجاز سمجھ لیں قرآن کا حسن بیان سمجھ لیں اور یہ بہت ہی نادر اور نایاب قسم کی چیز سمجھ لیں آپ قرآن کی جس صورت کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس کے نئے نئے مفہوم اور مطلب ملیں گے آپ جتنے سکولرز کو پڑھیں گے آپ کو نئے نئے مفہوم اور مطلب اس سے ملیں گے اور آپ کو تازگی محسوس ہوگی آپ بوریت فیل نہیں کریں گے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میں کل آلیڈی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں اس کو نہ ڈسکس کروں اور آج کچھ نئے چیزوں پر بات کریں ایک چیز جو سورہ اثر کے مفہوم کے بارے میں اول اثر اثر بیسیکلی اسیر اس جوس کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کو نچوڑ کے نکالا جائے تو ٹائم آپ کی زندگی سے نچوڑ کے نکالا جا رہا ہے ایسے ٹائم سکویز آؤٹ ہو رہا ہے آپ کی لائف سے اسی طرح اثر کا وقت ہوتا ہے نماز اثر ہوگی جب دن ڈھل گیا ہو بلکل ختم ہو رہا ہو آخری کنارے پہ ہو تو ایسے ہی وہ وقت جو بلکل یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا بلکل آخری کنارے پہ ہے خصارے میں آگے جو ذکر ہے اس سے بہت ہی میننگفل تعلق بنتے ہیں اثر کا تو وہ دن کا آخری وقت آخری پیار اس طرح آپ کی زندگی کا آخری وقت آخری پیارہ مرنے والے یہ اثر کا وقت ہے اب ذرا عظیم کریں کہ آپ دھوب رہے ہیں اور دھوب رہے ہیں اور بلکل آپ جو سمجھ لیں کہ انکانشنس ہے خواب میں بے ہوش ہیں یا سوئے ہوئے ہیں ڈھوپتے ہوئے اور آپ وہاں ساتھ میں ڈریم دیکھ رہے ہیں ڈھوپتے ہوئے بڑا خوبصورت ڈریم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا محل ہے آپ کی شادی بڑی خوبصورت انسان سے ہو گئی ہے اور آپ بڑی فراری ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں باریو میں کی گاڑی آلی شان نوکر چاکر آپ کے ساتھ کہ آپ ساری چیزیں خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ڈھوپ رہے ہیں آپ کو انداز آئی اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور تب آپ کے رییکشن کے ہوگا آپ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ فوراں یہ کہیں کہ اوہ مائی گاڈ اتنا خوبصورت خواب میں دیکھ رہا تھا میں واپس ہو جاتا ہوں بڑا مزے کا خواب تھا اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریالائز ہوتا ہے اچانک کہ یار آپ انکانشیس ہے پہلی امپورٹن چیز یہ کہ آپ جاگ جائیں انکانشیس سے باہر آئیں اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو ریالائز ہو کے آپ کی اس پوزیشن میں تو آپ کہتے ہیں اوہ میں ڈوب رہا ہوں تو آپ جو پہلا طرز حمل ہے کہ آپ کہیں نہیں میں خواب میں واپس چلا جاؤں گا تو وہ بندہ ڈیفینیٹلی وہ بندہ ڈوب جائے گا مر جائے گا تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا اسے ایک چانس مل گیا تھا کہ بھئی بچانے کی کوشش کریں لیکن وہ دوسرا بندہ جس کو یہ ریالائز ہو گیا کہ اچھا یار میں تو ڈوب رہا ہوں مجھے بچنا ہے مجھے کچھ کرنا ہے تو اگر آپ کو تیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ ہاتھ پوں مارنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سرفیس پہ آئیں چیخیں چلائیں تیر کے کنارے تک جانے کی کوشش کریں اور جب آپ ہاتھ پوں مارتے ہیں اور تیر کے سرفیس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں تو ایک زنجیر سے بندہ ہوا ہے اور وہ زنجیر آپ کا کوئی کزن ہے آپ کا ریلٹیو ہے آپ کا جاننے والا آپ کا پروسی اس کے پاؤں سے بندی ہو گیا اور وہ بھی سویا ہوا ہے اور وہ بھی ڈوب رہا ہے اور وہ سویا ہوا ابھی تک وہ جاگہ نہیں ہے اس کی آنکھ نہیں کھولی اب آپ کیا کریں گے اب آپ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اس پروسی قزن سے بہت نفرت ہو بہت دشمنی آپ اسے قتل کرنا چاہ رہے ہوں مارنا چاہ رہے ہوں جان سے لیکن اب آپ یہ کریں گے کہ اسے جگائیں گے کیوں جگائیں گے اس لیے کہ اس کا جاگنا آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے آپ کے پاؤں اس کے پاؤں سے بندے ہو گئے آپ کی زنجیر آپ کو دو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اگر وہ نہیں جاگے گا تو آپ بھی ڈوب جائیں گے آپ کیسے تہریں گے تو آپ پھر اسے جگاتے ہیں اب وہ جاگتا ہے اور وہ بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہے ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے اٹھ کے کہتا ہے تو نے مجھے جگا دیا اتنا خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا میں اور دوبارہ سوتوں میں آپ پھر اسے جگائیں گے اس لیے اسے بار بار جگانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا جاگنا آپ کی اپنے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو اس سے غرض نہیں ہے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح سلامت آپ تہر کے کسی جگہ پہنچ جائیں تو آپ اسے جگانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی جاگ جاگ اور اس وقت تک جگاتے رہیں گے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے تو تین چار سٹیپس ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ آپ خود جاگ جائیں آپ کی لائف محفوظ رہے آپ خود جاگ جائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ جاگ جائیں تو آپ کو ریالائز ہو آپ کی سیچویشن میں آپ اس پہ بلیف کریں اور تیسی چیز یہ ہے کہ پھر آپ اگر آپ پرابلوں میں پانچ گئیں تیار کے جانے کی سرفیس پہ جانے کی کوشش کریں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو بیڑیاں آپ کے پہنوں میں بندی ہوئے ہیں ان سے ذرا جلدی جان چھڑائیں لیں اور آپ کا کزن اگر جاگ گیا ہے تو اب آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ کوئی اور آپ کی گرینڈ مادر گرینڈ فادر پیرنٹس فلان آپ کی بیٹی وہ نیچے وہ سو رہی ہے اس کے پہنوں آپ کی پہنوں سے بندے ہوئے زنجیر لگی ہوئی ہے تو اس طرح یہ کانٹینویس پراسس ہے جو چلتا رہے گا اور آپ کے اپنے سروائیویل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان سارے لوگوں کو جو سوئے ہوئے ہیں اور ڈوب رہے ہیں آپ ان کو جگائیں اور ان کو بتائیں کہ یار ہم ڈوب رہے ہیں آپ سیچویشن کے ان کو ریالائز کروائیں اور ان کو سرفیس پلے جانے کی کوشش کریں اب ہم سورہ اثر کی طرف چلتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ واللہ اثر قسم ہے زمانے کی ان الانسان رفیق سارے کے سارے انسان خسارے میں سارے کے سارے انسان ڈوب رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اور وہ پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے آپ لوگ اور اس وقت کی قسم چونکہ وقت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب آپ نے پہلی چیز جو کرنی ہے کہ جاگ جانے ریالائز کرنا ہے خود جاگ جائیں اور بلیف کریں آپ کس کنڈیشن میں مگر ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لے کے ہے اور یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ کس چیز پہ ایمان لے کے ہے ایمان اللہ پہ لے کے ہے فرشتوں پہ کتابوں پہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ یہ ساری چیزوں پہ ایمان بلا شبہ بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم صورت کے کنٹیکس کے والے سے بات کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس بات پہ ایمان لے ہیں پیچھے دیکھیں ان الانسان اللہ فی خسر اس بات پہ ایمان لے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے آپ یہ ریالائز کریں کہ آپ خسارے میں جا رہے ہیں آپ نقصان میں جا رہے ہیں آپ سے ٹائم نکلتا جا رہا ہے باگتا جا رہا ہے آپ کے بعد بہت تھوڑا ٹائم بچ گیا ہوئا ہے زندگی جیسے برف کی مانت پگلتی ہوئی جا رہی یہ ختم ہو رہی ہے اور بہت تھوڑا ٹائم آپ بچ گیا اور بلکل خسارے میں جانے والے ہیں مگر ان لوگوں کے سوال جن کو پہلی چیز یہ ایمان ہو جائے یہ یقین ہو جائے کہ وہ خسارے میں جا رہے ہیں اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں خسارے میں جا رہے ہیں تو آپ اس خسارے سے نکلنے کی اس نقصان سے نکلنے کی کوشش کریں گے وہ کوشش کیا ہے وہ عامل اس صالحات صالحات ایڈجیکٹیو کے طور پر یوز ہو رہا ہے اور لٹرلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آپ اس کو ٹھیک کریں غلط ہو رہی ہے آپ خسارے میں جا رہے ہیں اس خسارے کو ختم کرنے کی کوشش کریں قرآن اس کو کہتا ہے کہ صالحات نیک عامل کریں اور پھر اسی پر بس نہیں کرتا تیسری چیز جو بہت ضروری ہے آپ کے ڈوبنے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ڈوب رہے ساری انسانیہ ڈوب رہی ہے بہت سارے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں اور آپ کے اپنے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے آپ ان سارے لوگوں کو جگہیں اپنے ساتھ تو جو سارے لوگ آپ کے ساتھ ڈوب رہے ہیں آپ کے لیے اور یہ آپ کے اپنے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بھی جا گئیں وہ اس بات کو ریالائز کریں کہ وہ بھی ڈوب رہے ہیں ان کا اس بات پہ ایمان ہو ان کا اس بات پہ ایمان ہو جائے کہ اس پہ انسان رفیق انسان خسارے میں ہے ڈوب رہے نقصان میں جا رہے اور پھر وہ بھی آپ کے ساتھ صالح ہاتھ میں لگیں وہ بھی آپ کے ساتھ وطواس ہو بھی الحق کی اور پھر ایسا نہیں ہے آپ مجھے سوے وے جگائیں گے میں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا ہوں تو میں آپ پہ برس پڑھوں گا کہ مجھے جگا دیا مجھے اس طرح دیا میں تو اتنا اچھے خواب میں تھا میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا آپ نے مجھے میں دوبارہ سونے کی کوشش کروں گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے دس منٹ کے لیے جگائیں میں جاگ جاؤں خطبہ ہو رہا ہے مولانا صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں دس منٹ کے بعد خطبہ ختم گا میں پھر سو گیا تو آپ نے مجھے واپس جگہ آکے رکھنا ہے اور یہ بہت پاسیبل ہے کہ آپ کی اس سخت ایفرٹ میں جگانے کی کوشش میں میں دوبارہ سو جاؤں میں بار بار سو جاؤں اور پھر آپ کو مجھے بار بار جگانا پڑے تو آپ کو سبر کے ساتھ کانٹینیویس لی ایفرٹ کرنے وطبعہ سو بھی سبر پیشنس رکھنا ہے سبر رکھنا ہے کانٹینیویس ایفرٹ کرنی ہے تھکنا نہیں ہے تنگ نہیں آ جانا اس لیے تنگ نہیں آ جانا کہ یہ آپ کے اپنے سروائیول کے لیے آپ کے اپنے بچاؤں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اور اگر آپ یہ چاروں کام کریں گے آپ کو ایمان ہو وہ کہ آپ خسارے میں جا رہے ہیں خطرے میں جا رہے ہیں اور پھر آپ اس بات کو ریلائز کریں کہ اس خطرے کو مٹانا کیسے ہے صالحات نیک عمال وہ کیا ہے جو آپ نے کرنے اور پھر یہ ہے کہ آپ کانٹینیویس لی دوسروں کو جگانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو جگاتے ہوئے جو ان کیا بیڈ ایٹیچور رد عمل اور آپ کو جو ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہیں اس پہ آپ سبر کریں اور کانٹینیویس ایفرٹ جاری رکھیں یہ وہ وائد راستہ ہے جس پہ چل کے آپ نا صرف یہ کہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ ڈوبنے والی سیچویشن سے بھی باہر آ سکتے ہیں بلکہ اللہ نے آخرت میں بھی آپ سے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ